انسان جب جنم لیتا ہے تو وہ ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا انسان کی باقیہ زندگی بھی ایسے ہی گزر سکتی ہے بلکہ نہیں پیدا ہونے کے کچھ ہی لمحے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے کوئی کچھ کھلا دے تاکہ اس کی پیٹ بھر جائے اور وہ سکون سے سو سکے پھر دیرے دیرے ان ضرورتوں کی لسپ بھی انسان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی یہاں تک کہ انسان ان ضرورتوں کو پورا قطع کرتے مٹی میں مل جاتا ہے یہ ضرورتیں وقت اور حالاتیں کرتی ہیں کسے کیا چاہیے کوئی دولت کے پیچھے باتا رہتا ہے تو کوئی من کی شانتی کی تلاش میں رہتا ہے تو کوئی عزت کو بنائے رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور انہی ضرورتوں کا فل کبھی کبھی اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ انسان نہ اسے نگل سکتا ہے اور نہ تو اگل سکتا ہے اور اسی بیچ کچھ شاتر دماغ اپنے ہواس کی چنگاریوں کو سرگانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ کامیابی سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں مگر وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ جرم کی زندگی جتنی بھی لمبی ہو جیل سے زیادہ دور تک اور فانسی کی فاندوں سے زیادہ انچی کبھی نہیں ہو رہی آج کے سیریل کلر ڈاکومنٹری کے اس اپیسوڈ میں بھی ایک ایسے ہی سیریل کلر کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کی ان ضرورتوں کا فائدہ اٹھا کر اکیلی محلاؤں کے گروں میں گش کر ان کے ساتھ بلاتکار کرتا اور یہ محلائیں اس سماج میں اپنے عزت بنائے رکھنے کی خاطر خاموش رہتی تھی اور جو اس سیریل ریپیس کے سامنے کھڑی ہو جاتی انہیں یہ مار دیتا تھا اسی طرح اس سیریل ریپیس نے ہندوستان کے کرناٹکا مہاراشترا اور گجرات کے مختلف شہروں میں 20 محلاؤں کے عزتوں کے ساتھ کھلوات کیا اور کئیوں کو قتل کر دیا اگر ان کا پہلا جرم پولیس کے سامنے آتا تو باقی 19 خواتین بچ جاتی آج کی سیریل کلر کا نام امیش ریڈی ہے امیش ریڈی ہندوستان کے باسا ملک ولیج میں 1969 میں پیدا ہوئے امیش ریڈی نے ابتدائی طور پر 20 خواتین کے ساتھ بلکار کرنے اور انہیں قتل کرنے کا اقرار کیا ہے یہ 20 وہ ہیں جو تھانے میں ریپورٹ ہوئی ہیں امیش ریڈی بھی کبھی انڈین پولیس فورس کا حصہ ہوا کرتے تھے اور انہیں پولیس سے اس لیے نکالا گیا تھا کہ اس نے ڈیوٹی کے دوران اپنے ہی ایک آفیسر کی بیٹی کے ساتھ بلکار کرنے کی کوشش کی تھی پولیس فورس سے نکالے جانے کے بعد امیش ریڈی 14 ڈسٹرک پہنچ گئے چونکہ پولیس فورس میں کام کرنے کا تجربہ تھا ان کے پاس اس لیے اس سیریل کلر نے دوبارہ فورس جوائن کیا ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بغیر چھان بین کیے انہیں پولیس میں بارتی کیا گیا تھا اس دوران ان کے خلاف روڈ ریج کا بھی ایک ایسر چل رہا تھا مگر اسے نظرانداز کیا گیا پولیس ٹریننگ مکمل کر کے امیش ریڈی کرناٹکہ پولیس میں شامل ہو چکے تھے امیش ریڈی اپنے ٹارگیٹس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ سلے کرتا تھا وہ دن بر ایسی محلاؤں کی تلاش میں رہتا تھا جو گھر پر یا کسی دور دراز علاقے میں اکیلی ہو کرناٹکہ میں ان کا پہلا جرم اس وقت سامنے آیا جب اس نے ایک سولہ سالہ لڑکی کے ساتھ بلدکار کرنے کی کوشش کی خوش قسمتی سے اس لڑکی نے ان کے سر پر پتھر دے مارا اور امیش ریڈی کے چنگل سے بچنے میں کامیاب ہوئی جس پر انہیں پولیس فورس سے ایک بار پھر نکالا گیا اس سے پہلے ٹھیک اسی جگہ پر ایک اور لڑکی کے ساتھ بلدکار کر کے انہیں امیش ریڈی نے قتل کیا تھا انڈین ریپبلک ڈے کے موقع پر پولیس پریٹ کے دوران امیش ریڈی کے ایک ویٹم نے اسے شنا کیا تھا جس پر انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں لیا گیا اس کے بعد ان کی جرموں کی نہ ختم ہونے والی ایک داستان سامنے آ گئی امیش ریڈی میں کارناٹکا بنگلور گجرات احمدباد اور اور کئی شہروں میں مختلف عمر کی کئی محلاؤں کے ساتھ بلدکار کیا تھا اور ان میں سے کئیوں کو اس نے موت کے گاٹ اتارا تھا اور کئی خواتین سوسائٹی میں اپنی عزت بچائے رکھنے کی ڈر سے کبھی پولیس اسٹیشن گئی ہی نہیں یہ ہی نہیں بلکہ پولیس انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کی اس سیریل کلر امیش ریڈی کے خلاف مختلف حانوں میں ریپ اور قتل کے کئی اور کیسز پہلے سے بھی موجود ہیں اور پولیس حراست سے کئی بار فرار ہو چکے ہیں انیس سو نینانوے میں سیریل کلر امیش ریڈی آخری بار پولیس حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے اور فرار ہونے کے دو مہنے کے اندر اندر پولیس نے انہیں پھر سے حراست میں لے لیا اور انڈین فاس ریکورڈ نے انہیں ریپ اور قتل کے کئی کیسز میں دوشی پایا اور انہیں سزائے موت کی سزا سنا دی گئی یوں ایک سیریل کلر اور سیریل ریپس کی زندگی تمام ہو گئی دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا